اور وہ ایکٹیوٹی یہ ہے کہ یہاں سے ہم پہلے راوی پہ جائیں گے وہاں اپنی گاڑییں کھڑی کریں گے اور وہاں سے بیڑے میں موٹ سیکلیں اور ہم سوار ہو کر راوی پار کریں گے اور پھر ہم جائیں گے رائے احمد خان خرل شہید کی جائے پیدائش پیر دوستو ہم جا رہے ہیں درائے راوی کی طرف گینگ 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 دوستو میں اس وقت بائک پہ ہوں اور بائک جائے یہ بیڑے پہ ہے اور یہ راوی دریاں ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے ہیرو جناب رائے احمد خان خرل شہید رحمت اللہ علیہ نواب آف جھامرا انگری سرکار نے کارتوسوں کے موں پر سور کی چربی لگا دی جنہیں داتوں سے کھولنا پڑتا تھا مسلمان کیسے کرتے ایک شیر دلیر پنجابی ہیرو کھڑا ہوا رائے احمد خان خرل کا یہ بنگلہ ہے یہاں پر وہ کچیری لگایا کرتے تھے ایسے شیر بہادر ہماری قوم کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ مشلے راہ رہیں گے اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہونے والی جنگ ازادی کی جدوجہد کے سبر کا پھل چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی ازادی کے ساتھ ملا انگریز کے خلاف سو سال میں ایک نہیں ہزاروں ازادی کی تحریکیں اٹھیں جنہیں انگریز سرکار نے بغاوت کا نام دے کر کچل ڈالا تحریک ریشوی نمال ہو یا تحریک ازادی جلے والا باغ ہو یا رائل انڈین نیوی کی بغاوت بغت سنگھ ہو یا راجہ ناہر خان ہزاروں ماہوں کے لال اس ازادی کا خواب دیکھتے تختہ دار پر چڑھا دیئے گئے آج میں ایک ایسے شیر دلیر بہادر سورما کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے انگریز سامراج کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اگر یہ پنجابی ببر شیر چند ماہ زندہ رہ جاتا تو انگریز پنجاب سے بھاگ جاتا جی ہاں اس طوفان کا نام تھا رائے احمد خان کھرل انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ہونے والے استصادم کی وجہ جاننے کے لیے آپ کے دو منٹ درکار ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ دو منٹ میں آپ کو استصادم کا پسمندر سمجھا سکوں ہندوستان کا سب سے بڑا انگریز مخالف الائنس اس وقت سامنے آیا جب انگریز سرکار کی طرف سے سور کی اور گائیں کی چربی والے کارتوس انگریز آرمی کو مہیا کیے گئے یہ ایسے کارتوس تھے جن کو گن میں لوڈ کرنے سے پہلے موہ سے اس کے اوپر لگی ہوئی سور کی اور گائیں کی چربی کو داتوں سے نوچ کر اتارنا پڑتا تھا میر قدرت علی جو کہ ملتان کا نواب تھا بریٹش آرمی کا کمانڈر بھی تھا اس نے یہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ چند ہندو اور سکھ سپائی بھی تھے انگریز سرکار نے میر قدرت علی کو ان کے ہندو اور سکھ ساتھیوں سمیت ملتان قلعہ میں فانسی چڑھا دیا کہا جاتا ہے کہ ان سپائیوں کی تعداد چھتر تھی گائے کی چربی ہندووں کے لیے اور سور کی چربی مسلمان اور سکھ سپائیوں کے لیے ناقابل قبول تھی ان فانسیوں کے بعد ملتان سے راجہ ناہر خان اور مشرقی ہندوستان سے منگل پانڈے نے مضامت شروع کر دی مرشد آباد میں پچیس فروری کی پریڈ میں ہندوستانی سپائیوں نے ان کارتوسوں کو وصول کرنے سے انکار کر دیا فیصلہ ہوا کہ پوری یونٹ کو ختم کر دیا جائے فیصلے پر عمل درامت سے پہلے ہی ایک سپاہی منگل پانڈے نے انتیس مارچ کو ایک انگریز سرجنٹ میجر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا اور ادھر ملتان میں راجہ ناہر خان کے ہاتھوں بارہ انگریز سپاہی مارے گئے منگل پانڈے کو ایک ساتھی سمیت فانسی لگا دی گئی اور بعد ازا راجہ ناہر خان کو بھی ساتھیوں سمیت زندہ جلا دیا گیا میرٹ شاؤنی میں چھبیس اپریل کو نوے میں سے پچاسی سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا انکوائری کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان سپاہیوں کو عبرتناک سزا دی جائے اس غرض سے نو مئی اٹھارہ سو ستاون کو ان سپاہیوں کو ایک میدان میں لائیا گیا ان کی وردیاں پھار دی گئیں ان کو گندی گالیاں دی گئیں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اور ہاتھ کمر پہ باندھ کر پریڈ کرنے پر مجبور کیا گیا دیگر ہندوستانی سپاہی یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور منی من میں غصہ پی رہے تھے یہ لاوہ پک چکا تھا اور اگلے ہی روز دس مئی کو میرٹ شاؤنی میں بغاوت ہو گئی انگریز افسروں کو قتل کر دیا گیا اور ایک لشکر کی شکل میں دیلی کا رخ کیا گیا تاکہ بہدرشاہ زفر کو طاقت فرام کی جائے یہ وہ وقت تھا جب مغل بادشاہ بہدرشاہ زفر علامتی طور پر ہندوستان کا فرما روا تھا جبکہ امور سلطنت انگریز چلا رہے تھے اس لشکر کو دلی پہنچنے سے پہلے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب یہ خبر لاہور پہنچی تو یہاں لاہور میں بھی ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی باغی سپاہیوں کو توب کے مو پر باندھ کر اڑا دیا گیا ان باغیوں میں سے کچھ فوجی فرار ہو گئے انگریز وفاداروں نے ان کا پیچھا کیا اور راوی پار ان کو گھیر لیا گیا باغی سپاہیوں نے گرفتاری دے دی ان باغی سپاہیوں کو گرفتار کر کے اجنالہ تھانہ امرسر لیا گیا اور عید کے دن دس دس کی ٹولی میں فانسی پر لٹکا دیا گیا شام تک سیکڑوں حریت پسند فوجی فانسی پر لٹکا دیا گئے پنجاب کے سرداروں گتی نشینوں زمیداروں نے اس جنگ میں انگریز سرکار کا ساتھ دیا مگر یہ تاثر سرے سے غلط ہے کہ پنجاب نے مضاہمت نہیں کی انگریز سرکار کے ظلم ستم کی ایک آنیا جب قصبہ گوگیرہ پہنچی تو راوی پار جھامرہ میں خرل قبیلے کے اسی سالہ سربراہ رائے احمد خان خرل جو کہ پہلے ہی انگریزوں کے ظلم ستم اور ہندوستان پر تسلط کے خلاف تھے یہ داستانیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے جلتی پر تیل کا کام یہ ہوا کہ گوگیرہ کے ڈپٹی کمیشنر الفسٹن نے رائے احمد خان خرل سے باغیوں کو کچلنے میں مدد مانگی رائے صاحب نے جواب دیا کہ خرل اپنی زمین زمین گھوڑے اور وفاداری کسی کو نہیں دیتے اور ساتھ ہی ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اسی حصرہ میں لکھو کی میں سیکڑوں لوگوں کو باغیوں کی مدد کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے گوگیرہ جیل لائے گیا رائے احمد خان خرل نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے جیل پر حملہ کر دیا سب لوگوں کو ازاد کروالیا گیا اور جیلر سمیت درجن بھر فرنگی سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا یہاں سے احمد خان اور فرنگی کے درمیان وہ جنگ شروع ہی جو بعد میں رائے احمد خان خرل کی شہادت پر ختم ہوئی پہلے میں نے پنجاب کے ایک شیر تلیر ہیرو دلہ بھٹی پر ویڈیو بنایا تھا اور آج میں جا رہا ہوں رائے احمد خان خرل پر ویڈیو بنانے اور بنگلہ گگیرہ وہ جگہ ہے جہاں پر انگریز کو چھونی بنانی پڑی تھی تاکہ وہ رائے احمد خان خرل کو گرفتار کر سکے یا ان کی سرگرمیوں کو محدود کر سکے اور پھر یہاں پر ایک جیل بھی ہے جہاں پر اس وقت ازادی کے پتوالوں کو باغی کہہ کر رکھا جاتا تھا اور ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور پھر یہاں پر اس لارڈ برکلے کی قبر بھی ہے جو رائے احمد خان خرل کے ہاتھوں مارا گیا تھا تو یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے دوستو میں موجود ہوں اس وقت بنگلہ گگیرہ میں اور یہ انگریز دور کا ایک چھوٹی چھونی بھی تھی کمیشنر بھی بیٹھا کرتا تھا یہاں گورنری بیٹھتا تھا لارڈز بھی بیٹھتے تھے اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر ازادی کے متوالے بہت زیادہ تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انگریز سرکار نے یہاں پر ایک چھونی سی بنا رکھی تھی اور یہ آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں بڑی پرانی بیلڈنگ ہے اور یہ بنگلہ ہے گورے کا اور یہاں سے ہندوستان کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے تھے اور پھر یہی سے ایک شیر دلیر پنجابی ہیرو کھڑا ہوا رائے احمد خان کھرل جن کی وجہ سے میں آج یہاں آیا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت پرانے بیلڈنگ ہے اور اب یہاں پر بچوں کے لیے سکول بنا دیا گیا ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول کی امارت ہے اور آئیں مل کر کام کریں روشن ملک کا نام کریں بچوں کے لیے سلوگنز لکھے گئے ہیں راوی کے درکشہ ستاروں کا جہاں اور یہ آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ گوگیرہ بنگلہ ہے اس بیلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک عام ہندوستانی کا داخلہ ممنوع تھا یہاں کوئی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آج یہاں نونے حالے پاکستان پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ انگریز سرکار کی راج دھانی میں سے ایک بنگلہ یہ تھا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پیچھے ایک جیل بھی ہے وہ جیل بھی آپ کو دکھاؤں گا اور لارڈ برکلے جہاں پر دفن ہے وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جو کہ رائے احمد خان کھرل کے ہاتھوں مارا گیا تھا دوستو کبھی اس پاکستانی جھنڈے کی جگہ یہاں پر بریٹش گاروڈ کا جھنڈا لگا کرتا تھا اور یہ بنگلہ گھوگیرہ کی چھت پر موجود ہوں یہاں عام ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع تھا اور انگریز سرکار کے چہیتے ہی یہاں آیا کرتا تھے ازادی کی تحریک تھی اس کو دبانے کے لیے یہاں پر چھاؤنی بنائی گیا اور یہاں پر لارڈ برکلے کو بھیجا گیا اور بہت اگود ہو کے بعد جب کسی بھی صورت دو جنگیں ہارنے کے بعد دو یا تین بار اٹیک ہوا یہاں بہت بڑی فائٹ ہوئی رائے احمد خان کھرل کا جو مجاہدین کا جتھا تھا اور انگریزوں کے درمیان جب وہ ناکام رہے تو پھر انہوں نے ایک اور چال سوچی اور وہ چال یہ تھی کہ رائے احمد خان کھرل کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گوگیرہ جیل کی دیوار ہے اور وہی باریکیٹوں کی بنی ہوئی ٹائلوں کی دیوار ہے اور انگریز سرکار نے بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ چوکی بھی ہے یہاں پر چیکنگ کے لیے انگریز سرکار کے ہر کارے بیٹھا کرتے تھے سراغ ہیں جن میں سے انہوں نے گنے نکال رکھی ہوتی تاکہ کوئی آئے تو اس کو شوٹ کر دیا جا اور یہ میرے پیچھے اس کا مین گیٹ ہے یہ دروازہ ہے اس کا جیل کا دو بار ایسا ہوا کہ رائے صاحب کے ساتھیوں کو ارسٹ کر لیا گیا اور پھر رائے احمد خان کھرل نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس جیل کو جو کہ اس وقت بڑی مضبوط تھی یہاں پر بارود لے کر انگریز سرکار بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر اس وقت گنز استعمال ہوتی تھی اور رائے احمد خان کھرل نے اس جیل کو دو بار توڑ کر اپنے جو ساتھی تھے ان کو ازاد کروایا تھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انگریز سرکار کے دور میں کیونکہ اب یہ وقت گزرنے کے ساتھ زمین اوپر ہو گئی ہے یہ تو بہت اونچی جیل ہوا کرتی تھی کموں بیش پچیس چھبیس فٹ اونچی تھی لیکن چونکہ وقت گزرتا گیا اور زمین کا لیول اوپر آ گیا ہے تو یہ میرے بیچے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں وہ جو آرچز سامنے ہیں اس کے بیچ میں آپ سراخ بھی نظر آ رہے ہیں ان میں سے گنز لگا کر انگریز سرکار کی سپاہی بیٹھا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ آور آئے یا ان کو خطرہ محسوس ہو تو وہ یہاں سے ان کو رکا کرتے تھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لارڈ برکلے کی اس جگہ پر جہاں اس کو دبایا گیا تھا اس کی کبر ہے دیگر ہیروز کی طرح اس کہانی میں بھی ابحام پایا جاتا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ لارڈ برکلے کو رائے احمد خان نے قتل کیا تھا اور پھر اس کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا لیکن کچھ کا کہنا یہ ہے کہ رائے صاحب کی شہادت کے بعد ان کے چاہنے والوں نے لارڈ برکلے کو مارا تھا اس طرف جانے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹا سا کھالا ہے اور کھالے کے بعد اس طرف کبریں ہیں آئے اس طرف چلتے ہیں میں اس کھالے کو پھلان کے صرف آگے ہوں اور یہ آتا ہے اس کے اندر کرسچنز کی اس دور کے بہت ساری کبریں موجود ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ والی جو کبر ہے یہ کبر جس پہ اگر آپ دیکھیں تو کروس کا نشان بناوا ہے ایسے کر کے اور یہ کبر کہتے ہیں لارڈ برکلے کی کبر ہے اور میں یہاں سے آپ کو لے کے چلوں گا رائے احمد خان کھرل کی جائے پیدائش پر بھی اور ان کے مزار پر بھی یہاں سے ہم پہلے راوی پہ جائیں گے وہاں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور وہاں سے بیڑے میں موٹ سیکلیں اور ہم سوار ہو کر راوی پار کریں گے اور پھر ہم جائیں گے رائے احمد خان کھرل شہید کی جائے پیدائش پیر اور مگبرے میں یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہونے والی ہے آئیں میرے ساتھ دوستو میں اس وقت موجود ہوں تھٹا لالے کا یعنی کہ لالا کا تھٹا اور یہ ہے افتخار ٹیچر ہے دیکھیں وہ گاڑی میں نے اپنی کھڑی کر دی ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے اس طرف یہ راوی کو راستہ جاتا ہے اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا ابھی ہم نے انہوں نے موٹ سیکلوں میں پیٹرول بھی ڈالا ہے ہم یہاں سے بائیکس پر جائیں گے یہاں سے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ برکلے لارڈ برکلے جو ہے وہ راوی پار کرتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا تھا اور وہ یہاں مرا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تو اگر ہم روڈ سے آتے تو پھر وہ جگہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے تھے دوستو ہم جا رہے ہیں راوی کی کنارے اور بڑا خوبصورت منظر ہے دائیں بائیں کھیت ہیں اور فصلیں اگیمی ہیں کچھا راستہ ہے ریت آ جاتی ہے کہیں پر کیچڑ ہے اور بہت مشکل و دشوار گزار راستہ ہے لیکن میں بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ راوی کے اس کنارے پر اس طرح کی ایکٹیوٹی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کی شاید آپ نے بھی راوی کی گوت پہلی دفعہ دیکھی ہو اور بہت خوبصورت مناظر ہے بڑا اچھا موسم ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے راوی کے کنارے پر وہاں سے ہم بیڑا لیں گے بارہ کلومیٹر ریتیلے علاقے میں موٹ سنکل چلا کر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ بیڑا ہے اس کو بیڑا کہتے ہیں دیکھیں بہت بڑی کشتی ہے اس کے اوپر یہ جو بائک ہے یہ بھی ہم چڑھا دیں گے دونوں اور ہم راوی کروس کریں گے اور راوی کروس کر کے ہم جائیں گے راوی کے پار میں ان کے ساتھ اس کی مدد کر رہا ہوں ناشوا اگر چھڑوا بھی ہے تو صحیح وان دو اگر چھڑوا جی اگر چھڑوا جی گینگ 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 دوستو میں اس وقت بائک پہ ہوں اور بائک جوہ یہ بیڑے پہ ہے اور یہ راوی دریا ہے آج کی یہ راوی کنارے راوی کی گود میں یہ والی ایکٹیویٹی بڑی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی ہے اور میرے لیے تو بڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور خوشی کا باعث بھی ہے اور یہ کیلئے یہ والا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگے گا راوی کی گود سے یہ ہم راوی کے دوسرے کنارے پر آگئے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلدل بنی ہوئی ہے راوی کے کنارے اور اس مڈ کے اندر لاٹ برکلے جو ہے وہ جزن شہید کیا گیا راہ احمد خان کھرل کو اس سے اگلے دن وہ اپنی آرمی کے ساتھ یہاں سے بلکل این اس جگہ سے راوی پار کر رہا تھا اور یہ جو میرے پیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مڈ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی تھی لاٹ برکلے نے اپنے کرندوں کے ساتھ جب یہاں گھوڑے ڈالے تو اس کے گھوڑوں کے پیر اس میں دھس گئے اور پھر اردگید وہ جو جھاڑیاں یہاں سے راہمد خان کھرل کے شہید کے چاہنے والے آئے اور انہوں نے اس جگہ پر اس کے گھوڑے سمیت اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا بڑی مشکل سے راوی پار کر کے بیڑے کے ذریعے راوی پار کر کے اور یہاں پہنچا ہوں جھامرا یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں موزہ جھامرا ہے اور یہ سڑک لے کے جاتی ہے ہمیں رائے احمد خان کھرل شہید کے گھر یہاں پر وہ کچیری لگایا کرتے تھے اور یہاں کے اردگید کے گاؤں کے جو لوگ تھے ان کے پاس آتے تھے اپنی ارزیاں لے کر اور جس کی جو مدد کر سکتے تھے وہ یہاں کرتے تھے یہ دیکھیں اس کی اب یہ صورتحالہ میرا خیال ہے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ڈیرے کی وہ سچیشن نہیں رہی بس یہ پلر باقی بچے ہیں یہ شاید اسی وقت کے دروازے ہیں کیونکہ کافی پرانے لگتے ہیں اور یہ پیچھے آپ دیکھیں یہ اس طرح مسجد بھی ہے یہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک ڈیرہ میرے پیچھے وہ نظر آ رہا ہے وہ سامنے اس ڈیرے میں بھی وہ بیٹھا کرتے تھے اور تو آئیں چلتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے یہ ان کی حویلی کا دروازہ ہے تھوڑا سا اندر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ ڈیوائیڈ کر لیا گیا ہے جو ان کے اولادیں ہیں انہوں نے اپنے حصے بخرے لے لی ہیں دوستو تو اس حویلی کے دروازے جب اندر آئے ہیں تو یہاں بہت سارے مکان اب بن چکے ہیں اور رائے صاحب کی فیملی کے لوگ اب یہاں رہتے ہیں ان کے پوتے پڑ پوتے اور یہ میرے پیچھے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں پور اپرانی ہے اسی وقت کی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رائے احمد خان شہید کھیلتے رہے جوان ہوئے اور اس کے دروازے اس دور کے اندر یہ لوگ کتنے مضبوط گھر بنایا کرتے تھے کہ ابھی تک یہ آرچز موجود ہیں اور یہ دیکھے اور اس طرف آئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اگر اس طرف سے دیکھیں تو یہ دیکھے بھوڑی خوشرت نگر آرہی ہے اور یہ میرے پاس پڑ دول ہے ایک در آزام جوانی کیا رہا ہے آپ کا رائے والامسور آپ رائے احمد خان کرل شہید کے کیا لگتے ہیں ہم پڑ پوتوں میں سے ہیں ان کے پڑ پوتوں میں ہیں مجھے بتائیے کیا محسوس کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پنجاب کے شہر سے آپ کا تعلق کتنے دلیر سے آپ کا تعلق خونی رشتہ کیا ایسا لگتا ہے بس وہ کیا کہتے ہیں گھر کا بھی رہا ہوتا ہے کہ مان نہیں کیا تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب باہر ہم جاتے ہیں کوئی ہمارا نام لے تو وہ ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان شہر کے بیٹے ہیں تو ہمیں بہت اچھا رکھتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ تینکیو یہ وہ جگہ جہاں پر پنجاب کا شیر تلیر بہادر پنجاب کی غیرت رائے احمد خان خرل شہید پیدا ہوئے تھے اس برنڈنگ کو پرانے گھر کو گرا کر اب یہ بنا دیا گیا ہے تو میں آپ کو لے کر رہا ہے رائے احمد خان خرل شہید کے گھر اور یہاں پرانے گھر بھی ہیں دیکھیں یہ سارے ہی ان کی فیملی کے گھر ہیں ان کے بچے یہاں پر رہتے ہیں ان کے پوتے پڑ پوتے رہتے ہیں اور بڑے سلوک کے ساتھ اور یہ وہی حویلی کا درمیانی حصہ ہے وہ ریڈیس جہاں پر میں نے آپ کو گیٹ پر دکھایا کہ یہاں پر گیٹ ہے اور رائے صاحب کی ساری فیملی یہاں رہا کرتی تھی اس دور میں بھی یہ لوگ طاقتور لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اور جبھی یہ پورا خاندان غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا باٹا بھی کرتا تھا اور رائے صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باٹتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے تو یہ ایک بڑی خوبصد بات تھی اس شہید کی اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس جگہ پر جہاں پر آپ دفن ہیں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقبرا ہے رائے احمد خان خرل شہید کا اور جھامرا گاؤں کا نام ہے یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا لیکن پنجاب کا یہ ہیرو آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا آئے میں آپ کو ان کا مزار اندر سے دکھاتا ہوں اس سے آگے ہم جوتیاں نہیں لی جا سکتے تو یہاں پر جوتیاں اتار دی جائیں گی اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے ہیرو جناب رائے احمد خان خرل شہید رحمت اللہ علیہ نواب آف جھامرا جیہاں یہ آہ ان کی شہادت کے ایک سو دس سال کے بعد یہ مزار بنایا گیا اور جو نواب الحاج علی محمد خان صاحب نے ان کی نواز جنازہ پڑھائی تھی اور اس جگہ پر ان کو تفنایا گیا اور یہاں ایک ہسٹری لکھی ہوئے اگر آپ دیکھ سکیں ہوا یہ تھا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی گردن کو کاٹ کر لٹکا دیا گیا تھا لوگوں کی عبرت کے لیے اور پھر ان کے چاہنے والے نے انگریز سرکار سے نظر بچا کر ان کی جو گردن تھی اس کو لجا کر ایک جگہ پر چھپا دیا اور پھر بہت عرصے کے بعد وہاں سے گردن اور پھر ان کا جو جستے مبارک باقی اس سطح اس کو ایک جگہ پر تفنایا گیا اور وہ جگہ یہ ہے اور گردن کو چھپانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انگریز یا ان کے حرکارے یا ان کے چیلے کوئی بے حرمتی نہ کر سکے ان کی یہ دیکھیں یہاں پر ان کی تصویر بھی لگی رہی ہے اور شہید کی اور یہ ان کا مزار ہے اندر چلتے ہیں مقبرے کے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھئے یہ لگتا ہے بہت عرصے سے کوئی نہیں آیا کیونکہ پھول سوک چکے ہیں لیکن ان کا خون ابھی بھی تازہ ہے ان کی قربانی ابھی بھی تازہ ہے اور ان کا پیغام آج بھی تازہ ہے یہ ہے مقبرہ ان کا اور آپ اس کو اندر سے دیکھیں اس کے اوپر بڑا خوبصورت کام کروایا گیا ہے شیشے لگائے گئے ہیں اور رنگ برنگی مینہ کاری کی گئی ہے اور بڑا خوبصورت یہ جو ہے مقبرہ ہے رائے احمد خان کھرل کا پنجاب کا ایک اور ہیرو آج میں نے آپ کو دکھایا ایسے شیر بہادر ہماری قوم کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ہمیشہ مشلے راہ رہیں گے پنجاب کا یہ شیر دلیر بہادر پنجاب کی پگ پنجاب کا مان پنجاب کا تران شہید رائے احمد خان کھرل یہاں پر متفون ہے اور پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں یہ مشلے راہ ہے یہ ہم آگے راوی کے اس پار واپس راوی کنار شام ہونے کو ہے اور مجھے معلوم کرنی ہے وہ جگہ جہاں پر رائے احمد خان کھرل کو شہید کیا گیا تھا اور علمیہ یہ ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں دوستو اس وقت ہم جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر جس مسجد میں رائے احمد خان کھرل کو شہید کیا اور یہ روڈ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ہم چک بیس کی پولی سے اندر مڑے ہیں اور ہم زخیرہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس گاؤں کا نام کشگوری ہے یا کشگوریاں کہتے ہیں اس کو اور راستے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور میں پنجاب کو اکسپور کر رہا ہوں اور یہ رائے احمد خان کھرل پنجاب کے ہیرو ہیں دوستو میں اس وقت گاڑی چلا رہا ہوں اور یہ اگر آپ فرنٹ پر دیکھیں تو بے آباندھ سڑک ہے کہیں چار پانچ کلومیٹر کے بعد ایک گاؤں آ جاتا ہے اور بمبے گشگوریاں کا علاقہ ہے روڈ کی حالت بہت بری ہے لیکن یہاں تین چار گاؤں سے پتا کیا کسی کو نہیں پتا کہ رائے احمد خان کھرل کو کس مسجد میں کہاں شہید کیا گیا تھا لیکن ہماری تلاش جا رہی ہے ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں اور رات ہو چکی آپ میری پیچھے دیکھیں دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہ جگہ مل گئی جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا دوستو ببے گشگوری نورے دی ڈل اور جامعہ مسجد گزار مدینہ آئیے یہ یہاں پر ہے اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رائے احمد خان کھرل کو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا تھا ہے میں یہ مسجد آپ کو اندر سے بتایا یہ گیا ہے جو تحقیق کرنے والے ہیں یہاں کے ان کا کہنا ہے کہ اس زیادہ پر نماز پڑھتے ہوئے فجر کی نماز میں پٹیکیا پرٹیش آرمی کے ہر گاروں میں اور یہاں ان کو شہید کیا گیا تھا لیکن اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے سفر کرنے کے بعد اتنی تراش کے بعد اور اتنی رات ہو چکی ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو شہید کہا گیا گیا تھا لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ رائے احمد خان کھرل کو اس مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے شہید کر دیا تھا اور ان کا سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا تھا منگلہ گوگیرہ کی جیل کے دروازے پر اور وہاں سے کسی چاہنے والے نے وہ سر چھرایا اور اس کو چھپا دیا تھا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے اور پھر بہت بعد میں مرنے سے پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ یہاں سر دفن ہے اور پھر بعد میں میں نے آپ کو ان کا مقبرہ بھی دکھایا جہاں سر اور دھڑ کو ایک جگہ پر ان کے شہدت کے ایک سو دس سال کے بعد لا کر تتفین کی گئی تو یہ ممہ ہے آگے بھی دیکھتے ہیں لیکن کریم قیاس یہ ہے کہ رائے احمد خان کھرل کو اس مسجد میں شہید کیا گیا تھا دوستو اس گاؤں میں بہت تلاش کے بعد ہمیں ایک اور دوست ملے ہیں ولی محمد کھرل ان کا نام ہے ولی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کیا جانتے ہیں رائے احمد خان کھرل کو کہاں شہید کیا گیا تھا جی اسلام علیکم میں تو یہ جانتا ہوں کہ رائے احمد خان کھرل کو نورے کی ڈال میں شہید کیا گیا تھا نورے کی ڈال میں کسی مسجد کی بات کر رہے ہیں آپ یا کہاں کی نہیں یہ اس وقت ایک بہت زیادہ جنگل ہوتا تھا بہت گناہ جنگل ہوتا تھا اس میں وہ اس وقت اثر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ان کو چھپ کے شہید کیا گیا تھا دیکھا دوستو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں کسی نے بتایا کہ تحجد کی نماز کے وقت مخبری ہوئی کسی نے کہا کہ فجر کی نماز ہے مسجد میں کیا گیا اور ولی بھائی کا کہنا ہے کہ دڑائی کے دوران نورے کی ڈال میں جو کہ جنگل کا نام ہے اس وقت ایک زخیرہ تھا وہاں شہید کیا گیا اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ اللہ جانے اس وقت میں بمبے زخیرہ گشگوری کے علاقے موجود ہیں ہمارے باس موجود ہیں یہاں کے مقامی ہیں یہ پاجی کی نا تڑا محمد اکرم اچھا اکرم صاحب اسی لفظیں پھر رہے پچھلے کئی کینٹے دو کے سانو دسیا گیا ہے ایسے علاقے دے بیچے کوئی مسجد ہے جتے رائے احمد خان خرل صاحب نو شہید کیتا گیا سی تو سیکھی کہن دیو سارا کہ او مقامی پار دے رہنا ہے درہوں پار دلہ فیصلہ بات دے ادھر یوں نے شہید کیتا گیا سی کنفرم اگر ہویا تھی ادھر یوں کسے بندے کو نا ادھر تو انہاں دینا جو یہاں لوگ ساں نا انگریج انگریج دی ریش ہے ادھر سی زلہ گوگے ریج یوں تو زلہ ساں لیکن انہاں ریش درہوں پار دی سی تاڑا کہنا ہے کہ درہوں پار راویوں پار انہاں شہید کیتا گیا پتہ نہیں چل رہا کہ پنجاب کا یہ ہیرو اس کی شہادت کہاں ہوئی تھی اور یہ ہمارا علمیہ بھی ہے کہ اپنے ہیروز کو ہم ہیرو رہنے نہیں دیتے یا ان کی باقیات کو مٹا دیتے ہیں لیکن میں نے پوری کوشش کی میں یہ جان سکوں کہ پنجاب کا یہ ہیرو رائے احمد خان خرل شہید کہاں شہید ہوئے تھے اور کہاں ان کی شہادت ہوئی تھی اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ بیٹل فیلڈ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں فجر کی نماز کے وقت ان کو شہید کیا گیا تجد 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 گزار تھے تجد کے وقت شہید کیا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ راوی پار دربار کے اندر تحجد کے وقت شہید کیا گیا کچھ رائٹرز لکھتے ہیں فجر کی نماز میں اس جگہ پر کسی مزید میں شہید کیا گیا کچھ رائٹلز کا کہنا ہے کہ دورنگ دا فائٹ بیٹل فیلڈ میں ان کو شہید کیا گیا سچ کیا جھوٹ کیا یہ اللہ جانتا ہے میں نے کوشش کی کہ میں ایکسپلور کر سکوں بتا سکوں جو جس ست تک دکھا سکا ان کا گھر ان کا ڈیرہ ان کی قبر اور جو بھی باقیاتی میں نے آپ کو دکھائیں آپ کے گوشت گزار کی بہت محنت کی ہے میں نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور رات کافی ہو چکی ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ اللہ جانتا ہے لیکن یہ بات سوفی سے درست ہے کہ رائے احمد خان کھرل شیر دلیر ہم پنجابیوں کا اور پورے پاکستان کا اور پوری دنیا میں ان لوگوں کا لیڈر ہے جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اللہ میں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ